اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیک نولیج میرا نام ہے نویل اسلام آج ہم بات کریں گے ریفیجیڈیٹر کنیکشن کے بارے میں تو یہ ریفیجیڈیٹر میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ڈیفریجیڈر ٹائیمر ہے فین موٹر ہے کمپریسر ہے تھرمو سٹیٹ ہے اور یہ ہیٹر ہے اور یہ ہماری بائی میٹر ڈسک ہے تو اس کے ہم پرپر کنیکشن کریں گے پورا ڈائیگرام کے حساب سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور ٹائیمر کیا کام کرتا ہے اس کو کیسے چیک کرنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹائیمر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ جو ایم والا سمبل ہے یہ ٹائیمر کی موٹر کا ہے اس کو ٹائیمر کی موٹر کو ایک ہی یہاں سے ملے گی اور ایک آپ یہ دیکھنے سیدھا آرہا تین نمبر میں تین نمبر سے ملے گی تب یہ ٹائیمر گھومتا رہے گا یہ جب یہ اس میں نے لکھاوا آٹھ گھنٹے ایڈ ہارس ٹائیمر ہے ہلو آٹھ گھنٹے کے بعد یہ چیک کرے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ آئس ہے یا نہیں ہے مطلب آٹھ گھنٹے یہ یا تو اس پونٹ پر فیس نگا لے گا یا اس سے نگا لے گا تو کچھ دیر کے لیے یہ چینج کرے گا تو اس لیے ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں اس میں دو ہی پونٹ ہے یہ دیکھیں یہ بہت لمبا دیکھیں چلی جا رہا ہے یہ جو چلی جا رہا ہے یہ ہمارا پونٹ کمپریسر کا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے میٹر لے لیا دیکھیں پر آلیا تو اس کا جیسے کہ یہ سینٹر والی جو ہے یہ کومن ہے تو یہ ہم اس کو لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی کمبریسر کی ہے مطلب دو نمبر ہماری ہوگی کمبریسر ابھی ادھر نہیں نکلا ابھی جب اس کو گھومتے رہے گا آٹھ گنٹے کے بعد یہ ایک بار کٹک کرے گا یہ دیکھیں ایک بار کٹک کر دیا ابھی اس نے یہ پوائنٹ چھوڑ دیا اس کو اس نے پکڑ لیا ابھی اس کو پکڑ لیا ابھی جتنے ٹائم ادھر رہے گا اتنی ٹائم یہ چیک کرتا رہے گا اگر تو آئس ہے تو یہ ادھر ہی رہے گا اور ہیٹر چلتا رہے گا یہ دیکھیں جب آئس کتم ہو جائے گی تو یہ خود ہی اپریٹ ہو جائے گا بعد میں ہمارا کمبریسر چل جائے گا تو اب ادھر کمبریسر کی ادھر لگائیں گے اور بائی میٹر کی ادھر لگائیں گے ہیٹر کی مطلب ہمیں پراپر کنیکشن کر لیتا ہوں جو ایک پوری ریفریجریٹر نو فراس میں جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ پراپر کنیکشن بنا لیتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور یہ پہلے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمیں میٹر لگا لیا تو ابھی یہ نورملی دیکھیں یہ ہمارا میٹر لگ گیا ابھی یہ نورملی اوپن ہے اور جب ہم اس کو فریز کریں گے تب یہ نورمل کلوز ہو جائے گی اور یہ ہیٹر کو اپریٹ کرا دیتی ہے تو اس کو بھی ہم پراپر جب کنیکشن پورے کمپلیٹ کر لیں گے اس کو ہم لوگ گیس مار کے اس کو فریز کریں گے اور دیکھیں گے یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے بعد ہیٹر کیسے اپریٹ ہوتا ہے تو چلے میں پورے کنیکشن کر لیں تو پھر آپ کو سمجھاتا ہوں جی تو یہ دیکھیں کنیکشن ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابھی یہ ہم نے کنیکٹر لگا لیا یہ نیوٹر پوائنٹ ہے اور یہ فیس ہے یہ لائن ہے اور یہ ارث ہے ابھی یہاں سے ہم نے نیوٹر کمپریسر کو بھی دے دی فین موٹر کو بھی دے دی اور ہیٹر کو بھی دے دی یہ تینوں کو یہاں سے نیوٹر ڈیک جائے گی یہ ایسی ریفریجیلیٹر میں ہے نیوٹر ڈیک جاتی ہے اور اس کو جو فیس جاتا ہے اس کے اندر جو دور کا سچ ہے اس میں سے ہو کے اس میں جاتا ہے بس اتنا ہی ڈیفرنس ہے اوکے ابھی یہاں سے فیس نکلے گا سیدھا پہلے تھرما سٹیٹ میں آئے گا یہ دیکھیں میٹر کی ایک وائٹ جو میں نے ادھر لگا لیے نیوٹر پہ دوسری لگا دیتا ہوں ادھر دیکھیں یہاں آ رہے ہیں ابھی ان کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ بولٹی جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں نہیں آ رہے ہیں ابھی پہلے اس کو پریٹ کریں گے یہ پریٹ ہو گیا دیکھیں ابھی ادھر آ رہا ہے ابھی اس کے بعد آ گیا یہ تین نمبر پوائنٹ پہ دیکھیں تین نمبر سے یہ ابھی چار نمبر میں نکال رہے ہیں بائیومیٹر ڈسک میں آ رہا ہے اگر آئیس پکڑی ہو گی اوپر والے خانے میں فل آئیس ہے تو یہ فریز ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا نیوٹرل اس کو ہیٹر کو وہاں سے مل رہی ہے فیس اس کو یہاں سے مل جائے گا تو یہ ہیٹر ہپریٹ ہو جائے گا یہ میں بعد میں آپ کو اس کو آئیس میں ڈال کے یا اس کو گیس سے ڈیفریز کر کے آپ کو میں چک کرواتا ہوں تو ابھی اگر ایس نہیں ہے تو آپ دیکھیں فیس ادھر سے نکل کے ادھر آ رہا ہے تو یہ ٹائمر آلڈی چل رہا ہے تو ٹائمر چلتا رہے گا سمجھیں ابھی یہ چلتے 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 دیکھیں ابھی اس نے اس پوائنٹ سے نکال دیا ہے دو نمبر سے تو یہ کمپریسر ہمارا چل گیا ابھی یہ آڑ گھنٹے ایسی کمپریسر چلے گا اور جیسے ہی یہ دیکھیں یہ ایسی چلتا رہے گا اس کو ہم گھمارے ہیں ٹائمر کو جیسے ہی ایسے چلتے 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 رام رام سے یہ دیکھیں ابھی گھمانے کے بعد آٹھ گھنٹے ہونے کے بعد کچھ ایک جگہ ایسی آئے گی جدر یہ دوبارہ پھر سے یہ دیکھیں اس نے ادھر بائیو میٹرل کو دے دیا فیز ابھی بائیو میٹرل چیک کرے گی اگر تو آئیس ہے تو یہ ہی فیز اس کو دے دے گی ہیٹر کو نیوٹرل جہاں سے مل جائے گی فیز یہاں سے مل جائے گا ہیٹر چل جائے گا ریفیجیٹر میں ادھر ادھر کر کے فیوز بھی لگا رہتا ہے جو میں نے نہیں لگایا تو اب ہم اس کو آئیس دے کے بلکل فریز کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے تو میں اس کو گیس سے فریز کرتا ہوں تو یہ ہم نے فریز کر لیا اب دیکھیں آپ کو ہم پیر میٹر لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں 5.5 ہم پیر لے رہا ہے اس کا مطلب ہمارا ہیٹر چل رہا ہے وہ دیکھیں ہے اب میں بند کر دیتا ہوں 5.5 ابھی ہم لوگ دوبارہ اس کو گرم کرتے ہیں تاکہ یہ اپریٹ ہو سکے تو دیکھیں اب یہ بلکل دوبارہ سے گرم ہوگی ہے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں میں ان کرتا ہوں اس کو ان کر لیا اب یہ اب دیکھیں یہاں پہ فیس آ رہا ہے یہاں پہ فیس چو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے ہماری جو ادھر سے نیوٹر آ رہی ہے سیدھی آ کے ایک نمبر پہ آ رہی ہے اور یہ تین نمبر سے ٹائمر کو فیس مل رہا ہے ایک نمبر سے نیوٹر مل رہی ہے تو یہ کنٹینو چل رہا ہے یہ چلتے 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 جیسے ہی تھوڑی دیر پر چلے گا ساتھ کی کمریسر سٹارٹ ہو جائے گا ابھی دیکھیں ہمارا کمریسر چل رہا ہے یہ چیک کریں آپ دیکھیں تین نمبر پہ لے رہا ہمارا بھی کمریسر چل رہا ہے تو ایسے ہی جو ہے ریفجیریٹر میں پورا سسٹم کام کرتا ہے بس ادھر ایک فیوز لگا رہا ہے جو میں نے نہیں لگایا باقی پورا سسٹم ایسی کام کرتا ہے تو نیچے والے خانے میں تھرما سٹیٹ لگا رہا ہے سب سے پہلے جو کولنگ ہوگی اوپر ہوگی اس کے بعد نیچے ہوگی تو یہ تھرما سٹیٹ ہم لوگ جتنی کولنگ نیچے رکھنا چاہیں گے ہمارا پورا سسٹم ٹائمر بائی میٹر ہٹر پورا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے کمریسر بھی بند ہو جائے گا پورا سسٹم بند ہو جائے گا مطلب سب سے پہلے جب ہم فریچ چیک کرنے جائیں گے کوئی مسئلہ ہے گا سب سے پہلے ہمیں تھرما سٹیٹ چیک کرنے کام کر رہا نہیں کر رہا اس کے بعد ٹائمر چیک کریں گے پھر بائی میٹر چیک کریں گے تو اس طرح میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ لے کے ہوں گا کہ اگر ٹائمر خراب ہو تو ہم لوگ پریکٹیکلی جا کے فریچ پر چیک کریں گے کہ جو جینمن پرابلوم آتی ہیں فریچوں میں اس کی ایک 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 کر کے میں ویڈیو لے کے ہوں گا انشاءاللہ تو آپ کو ایڈیو ہو جائے گا کہ کیا پرابلوم ہے تو اس کو کیسے ریزولف کرنا ہے کیونکہ میں ویڈیو وہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹائم نہ ضائع ہو آپ کو پرابلوم دیکھتی پتہ چل جائے کہ ہماری فریچ میں اس ٹیم کیا پرابلوم ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیلہ ایکن کو ضرور دبائیں تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقی